آگے بڑھیں گے شعبائی تعلیم سے قبر شامل کریں گے شہر میں سو نئے پرامری سکول بنانے کے منظوری دے دی گئی ہے پنجاب حکومت کی راہ کی امارتوں میں سرکاری سکول بنائے کی کرائے کی امارتوں کے ساتھ ساتھ موبائل سکول بین بھی استعمال ہوں گے اور انصاف پروگرام کے تحت لاہور میں سو نئے پرامری سکول بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے علی رامے بتائے گا حکومت نے سو نئے سرکاری سکول بنانے کی منظوری دی ہو یہ محکمہ سکول ایجوکیشنگ کی طرف سے پلان بنایا گیا تھا انصاف سکول پروگرام کے تحت جو کہ تحریک انصاف کے منصور میں بھی شامل تھا کہ انصاف پروگرام شروع کیا جائے جس کے تحت لاہور میں نئے پرامری سکول وہ کھولے جائیں گے اب اس کے لیے حکومت پنجاب کے پاس جگہ تو موجود نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ سو نئے سرکاری سکول جو پرائمری سکول تعمیل کرنے کا پلان ہے یہ قرائے کی امارتوں میں کھولے جائیں گے اور اس کے لیے ہر تحصیل میں شہر کی ہر تحصیل میں یہ قرائے کی امارتیں حاصل کرنے کے بعد یہ سکول کھولے جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی پلان شامل کیا گیا کہ اگر جہاں پر ان کو قرائے کی امارت میں میسر نہیں ہوگی وہاں پر موبائل سکول وین چلائی جائے گی اور پانچ نئی موبائل وین خریدنے کا بھی پلان شامل کیا گیا جس کی پنجاب حکومت نے حکمی منظوری دی اور جہاں تک سوال ہے کہ اخراجات کتنے آئیں گے یہ بات حقیقت ہے کہ پنجاب حکومت کے بعد اتنا بجڑ نہیں ہے مالی بہران کا شکار ہے اور اس کے بعد اکتیس کروڑ پر کا تخمینہ لگایا گیا ہے اخراجات کا سلانہ ان سرکاری سکولوں میں کھولنے کا تخمینہ لگایا گیا اور اس میں پانچ بسیں خریدی جانی ہیں موبائل سکول وین کی اس پا بھی ایک کروڑ کی دو بس وہ خریدی جائے گی اور پانچ کروڑ کی نئی بسیں ہوں گے اور اس کے سلانہ اخراجات بھی ہوں گے اپریشنڈ مینٹینس کے لیکن مجموعی طور پر اکتیس کروڑ کا تخمینہ لگایا علی رامہ بہت شکری آپ کا